بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بہا مہربان نہایت اہم بانا ہے یا ایوہا الناس اتقو ربکم ان زلزلت الساعت شیئ عظیم یوم ترونها تذهل كل مربعة عما ارضعت وتضر كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في اللہ بغیر علم ویتبع كل شیطان مرید کتب عليه انہو من تولاہ فانہو يضلوه ویہدیب الى عذاب السحیر لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہے اے مخاطب جس دن تو اس کو دیکھے گا اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے اور لوگ تجھ کو مدھوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ مدھوش نہیں ہوں گے بلکہ عذاب دیکھ کر مدھوش ہو رہی ہوں گے بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی شان میں علم کے بغیر جھگڑتے اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اسے دوست رکھے گا تو وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور دوزخ کے عذاب کا رستہ دکھائے گا یا ایہا الناس ان كنتم في رید من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبین لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نقردكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوسى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلوا عليها الماء تزت وربت وأنبتت من كل زوج بيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء مقدير لوگو اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا یعنی اقتدام مٹی سے پھر اس سے نتفا بنا کر پھر اس سے خون کا لوتھڑا بنا کر پھر اس سے بوٹی بنا کر جس کی بناوت کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی تاکہ تم پر اپنی خالقیت ظاہر کر دیں اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میاد مقرر تک پیٹ میں ٹھیرائے رکھتے ہیں پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو اور بعض قبل از پیڑی مر جاتے ہیں اور بعض بڑھاتے کی نہایت خراب عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بلکل بے علم ہو جاتے ہیں اور اے دیکھنے والے تو دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین خشک پڑی ہوتی ہے پھر جب ہم اس پر می برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور اُبھرنے لگتی ہے اور ترہ ترہ کی بارانک چیزیں اُگاتی ہے ان قدرتوں سے ظاہر ہے کہ اللہ ہی قادر مطلق ہے جو برحق ہے اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قدرت لگتا ہے وان اللہ يبعث من في القبور ومن الناس من يجادر في اللہ بغير علم ولا هدى ولا كتاب منیر ثانی عطفه ليضل عن سبيل اللہ له في الدنيا خزر ومذيقه يوم القیامة عذاب الحريق لائے لگتا ہے